اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کے تشریف لائے چند دن پہلے بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لیکن اس کے وراج کے درمیان میں کچھ ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پرائم نیسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ پھر ہم نے پریس کانفرنس پہ یہ بڑا کلیر سٹانس تھا کہ فیڈرل کی طرح پہ اور پنجاب کی طرح پہ یوں پے اور پینچنز میں انکریز کی گئی ہے ازاد کشنیز میں بھی اسی طرح پہ انکریز کی جائے گی لیکن کچھ ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے لئے آج ہم نے یہ آپ سب کو تکریف دی جیسا کہ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سے لے کے سولہ تب تھرٹی فائی پرسنٹ اور سترہ سے لے کے اوپر تب پاکیس ایج میں تھرٹی پرسنٹ اور پنجنرز کی پیے میں سیونٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ اس سی تناسب سے ازاد کشنیز کے لازمین کیلئے بھی پی انکریز کی گئی ہے ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر ہمارے ازاد کشنیز میں اس وقت فیننشل سٹیٹس کیا ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سب میں رکھوں گا اس وقت جو ہمارا فیٹرل ڈیویزیبل پول میں شیئر ہے وہ 3.64 پرسنٹ کے حساب سے ہمیں ملنا چاہیے اس حساب سے ہمارا شیئر بنتا ہے نائنٹی بلین پر یر اس سلسلے میں جون کے وقت پر جلائے کے شروع میں پرائم میسٹر صاحب کی فائنس منسٹر سے میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے اپنے سورسز کی شورٹیج کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ آپ کو نائنٹی بلین کی بجائے سیونٹی بلین دیں گے ایک وہ سیچوشن تھی پھر ایڈی بی میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ہمارے ٹونٹی ایٹ بلین ملنا تھا آخری دو مہینے تک جب تک یہ گورنمنٹ آئی اس وقت تک ٹوٹل نائن بلین ملا تھا ایلیون بلین ہمیں لاسٹ ٹو مانس میں ملا اس میں بھی ہمیں اقریبا آٹھ بلین کی شورٹیج تھی لاسٹ پریس کام فرس پہ بھی میں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز دی تھی کہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی تری میں ہمیں جو گندم کی پرائیس ڈیفرنس کی وجہ سے ایپورٹڈ ویڈ اور لوکل ویڈ کی وجہ سے جو ہمیں گورنمنٹ کو بوچ برداشت کرنا پڑا وہ تقریبا بارہ بلین کا تھا تو یہ ساری چیزیں ملا کے بائیس دی اس میں ہمیں ٹوٹل فارٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن بلین کی شورٹیج تھی اس میں جو پہ انکریز ہوئی تھی لاسٹ ڈیر اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ہمارے سے وعدہ کیا کر کہ آپ پہ انکریز کر دیں اس کو وہ پک کریں گے اس کے فینانچل ایفیکٹ وہ دیں گے لیکن وہ بھی نہ مل سکے گے اس لئے ٹوٹل فارٹی نائن بلین ہم شورٹیج تھے پچھلے سال اس سال جو ابھی تک سچویشن ہے جو بھی ہم پہ انکریز کر رہے ہیں ابھی وہ کنفیجن ملائی جا رہی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بیسک پہ ایک انیشل بیسک ہوتی ہے اور ایک رننگ بیسک ہوتی ہے یہ شروع سے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم رننگ بیسک پہ انکریز کریں گے کیونکہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رننگ بیسک پہ انکریز ہوئی ہے پنجاب نے آپ کو بتا ہوگا کہ پہلے انیشل بیسک پہ کی تھی لیکن انہیں یہ کرنا پڑا اس طرح اس نیٹ پہ کا جو ایفیکٹ ہمیں پڑھ رہا ہے وہ اٹھارہ عرب روپے کا پڑھ رہا ہے ہمارے رسورسز وہ ہی ہیں جو فیڈرل سے ڈیویزیبل پول سے ملتا ہے جیسے بینا پہلے بتایا وہ بھی کم ہوا جو ہمیں ریکرنگ میں بجھتے ہیں یہ 3.64 ریکرنگ ہے جو ڈیویلمنٹ میں 28 بیلین ملتا ہے پشتے سال بھی کم ہوا اور جو اس سال فرسٹ کورٹر کی ریلیز آنی تھی وہ ہمیں آنی تھی 4.2 بیلین لیکن ملا ہمیں کتنا 1 بیلین ریکرنگ میں ہمیں ملنا چاہیے تھا 13.5 بیلین اور ہمیں ملا 10 بیلین 3 بیلین تھی شورٹیج ہوتھر آگئی پے میں ہمیں 18 ارب روپیہ دینا پڑے گا آٹے کی جو ڈیفرنس ہے اس میں تقریبا ہمیں 11 بیلین اس سال دینا پڑے گا پر year تقریبا پر منت تقریبا ہم 90 کروڑ سے ایک کروڑ کے درمیان وہ گورنمنٹ دے رہی ہے اس طرح تو تو ٹوٹل ایفیکٹ اس سال آئے گا وہ 35 بیلین کے قریب ہے ان دونوں سالوں کو ملا لیں گا تو ہمارے پہ 84.546 بیلین کا فرق پڑے گا اب یہ پیسہ آئے گا گررس پچھل سال 20 بیلین پہ ہمارا ایڈی پی کلوز ہوگا تھا اور اس سال یہ اگلے دن میں ہماری پارلیمانی پارٹی پوری کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے سب کو بتایا کہ اس دفعہ ایڈی پی ہم زیرو کر دیں ہمیں حساس ہے جو پرائیس انفلیشن جو بھی گئی ہے ابھی پیٹل جیزل کی پرائیسز بڑھی ہیں ایم ایل ایز نے اپنے ڈیویلمنٹ فانڈز کو شرنڈر کرتے ہوئے ملازمین جو ایک لاکھ نو ایزار ملازمی نے ان کی پہ اٹھارہ ارب روپیہ بنائی ہے لیکن اس کا ایفیکٹ کس کو جائے گا اس کا ایفیکٹ پورے ایزاد کشمیر میں جائے گا فور پوائنٹ ٹو بلین لوگ فرٹی ٹو لیک کہ جب آپ کی ترقی کا پہیا اگر ہمیں رسورسز نہ ملے جو پرائیس منسٹر کوشش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج بھی ہماری جو نئی وزیر خزانہ ان سے میٹنگ ہوئی ہے لیکن فیلحال ادھر سے صاف جواب ملایا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایفیکٹ ہماری ای ڈی پی بھی پھڑے گا یہ اس لئے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ سب کو بھی پتا ہونا چاہیے ای ڈی پی زیرو آٹے کے دس ارب روپیہ تنہاوں میں اٹھارہ ارب روپیہ اور باقی ایشوز بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے اس سے ملتے جلتے ایشوز بھی چال رہے ہیں ہمارے اور اس میں کچھ باقی ایلیمنٹس بھی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے آٹے کے ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے ایک ارب روپیہ گورنمنٹ اپنی کٹی سے دے رہی ہے ہمارے جا رہے ہیں ہمارے جا رہے ہیں полов ہمارے جا رہے ہیں ہمارے جا رہا تھا یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو اس پہ انکریز کے ہمارے اگرالا ازاد کشمیر میں آئیں گے لیکن اس کے باوجود پرائی منسٹر نے اس ٹیم نے پارلیمنی پارٹی نے یہ سب کٹ لگنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ ملازمین کو رلیف دیا جانا چاہیے ایک رلیف ہوتا کہ اگر ہم انشل نسلک پر دیتے موسیقی 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 ہمارے پاس شائز تھی کہ ہم اینشال بیسک پہ بڑھاتے یا رنگ بیسک پہ بڑھاتے لیکن پرائی منسٹر کا یہ tuition تھا کہ اس کو رنگ بیسک پہ بڑھائیں انشل بیسک پہ بڑھاتے تو ہمارے 11.5 بیلین دینا بطا تھا اور رنگ بیسک پہ بڑھانے کی واجہ سے ہمیں اٹھارہشاریہ 3 ارب ارب روپے آ دینا پڑے گا سات عرب روپے کے یہ فرق تھے لیکن جیسا کہ پرائی مرسل نے پومیس کیا تھا ایک تو رنگ بیسک پہ بڑھا رہے ہیں دوسرا یہ کنفیجن بھی پلائی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ چائل نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تاکہ تائنگ جنگ کیا جائے اور پھر باقی بکایا جائے نہ دیا جائیں آج نوٹیفیکیشن کی کافی آپ کو سب دے دی جائے گی کہ دے دیں سب کو فرس جولائی سے ایک مہینے کے بھی سب کو ملیں گے اور اس مہینے کی پی بھی انکریزڈ پی ملے گی انشاءاللہ نوٹیفیکیشن کی کافی آپ کو دے دی گئی اس کو بھی دیکھ لی جائے گیا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہم نے لیں گے میرے سارے کولیگز یہاں میں بیٹھے ہیں آپ جس سے بھی جو بھی سوال کرنا چاہیں ہم ہو رہے ہیں آج نوٹیفیکیشن کی کافی آپ کو دے دی گئی یہ اچھی بات ہے جیسے یہ حضرت آگو ہم کوشش کریں کیونکہ مچھلا آپ سب 24 دنیا آپ جیسے کہہے گے کہ آپ کو سارے نہیں دے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے بات یہ ہے کہ مرماتی جو سردیان ہے وہ بھی آپ پر سامنے ہے باکستان کی آپ کی جو معاشر سرد کے حال ہے تو اس سے ہم نے دیکھا کہ شویر دھرتی مسائل سے بھی مالا مال ہے کیا آپ کی جہاں پر آپ نے دیگر بات کی بھی آپ کو یہ بات کی ہے جو وہاں پر دھرتی مسائل ہیں وہاں پر دھرتی مسائل ہے تو وہاں پر دھرتی مسائل ہے اس کو بہتر بنایا جائے بات کر دی آپ کے پینٹ پر کرنا پڑے گا کیسے سارے اس کو بھی لیے کہ آپ کو اپنی پر لانکار پالیسی بنائے جی دیفینٹلی یہ تو آج ٹاپک نہیں تھا کہ ہمارے ایڈیوز کو اس پر کریں گے ہمیں توریزم ہیں انشاءاللہ ہی ہائیڈل پوٹنچل ہے کافی فیلڈز ہیں اگر ہم اس پر کام کریں تو پوٹنچل ہمارے پاس انشاءاللہ بہت ہے ماشاءاللہ تو اس پر ہم کام کریں گے definitely کام کریں گے کام کام کریں گے پشتالی تفہ بھی کچھ ایسی پشتالی تفہ بھی کچھ ایسا ہی سوال آیا تھا تو اس پر میں نے جواب دیاoccup تھا کام کر buryتے ہیں ہو جوے انہتیس پہلے بھی اٹھائیس الانہتیس پہلے بھی رہے تھے اور انہ咱 شیط قص ajud pessoal ہے تو میچنے پچھلی تفہ کریں گے کہ 1.25 کروڑ میں ایک منسٹر پڑھتا ہے توٹل آپ کو اگر ہم اپنی رسورس ٹھیک کر لیں یا جو چوری روک لیں جو دیفرنٹ جگہوں پہ ہیں مافیاس کو کنٹرول کر لیں تو یہ کوئی افیکٹ نہیں ہے اگر گورننس ٹھیک ہو جائے ہماری تو یہ کوئی افیکٹ نہیں ہے تو جہاں تک ابھی آپ نے کہا کہ ای ڈی پی زیرو کریں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن کیا ہے مہنگائی کتنی ہوئی ہوئی ہے اسکلیشن کتنی ہوئی ہوئی ہے باقی کیا ایشو سے تو اس کو سمجھتے ہوئے یہ پتہ ہے اس کا افیکٹ اس سائٹ پہ آنا ہے صرف کہ اگر ترکیاتی کام نہیں ہوں گے تو سفر کون کرے گا یہ الیکٹر لوگ کریں گے یہ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ ایک لاکھ نو ہزار ملازمین کے لیے ہم 4.2 ملین لوگوں کے لیے یہ پرابلم آئے گا لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے رسورس جیسے پہلے بات ہوئی کہ رسورس کو harmonیز کریں ان کو کھٹھا کریں اور جو ہمارے باقی مافیاز ہیں یا جو باقی جدر ہماری گورننس کے اشوز ہیں ان کو اگر اڈریس کر لیں گے ہوں وہ کریں گے انشاءاللہ تو یہ ان پہ قبو پا لیں گے انشاءاللہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لاکھ نو ہزار ملازمین کے لیے آپ بیاریس ناظروں کو ایک طرح راتی ہوگی ہے ایک لاکھ نو ہزار ملازمین کو آپ کو جب تیمتی ملوم ملازم کر رہے ہیں اس کے باؤیوں ہے جب پھر بھی یہ ملازمین تنظیم ہے وہ اگر تجار کر دی آپ انہوں میں بڑھنے کے باؤیوں ساتھ ہیں پھر آپ کوکت کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم یہ توکوں کرتے ہیں کہ ایک ہی سٹیٹ کے رہنے والے ملازمین میں ہمارا حصہ ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کے پرابلم سمیٹھنے چاہیے ان تمام مشکلات کے باوجود جو میں نے فگرز آپ کے سامنے رکھے ہمارے پاس چاہیئے تھی کہ 11.5 بلین دیتے یا 18 عرب دیتے لیکن پرائیم منسٹر نے اور ان کی ٹیم پوری نہیں فیصلہ کیا کہ ان کو رلیف دینا چاہیے ڈیولمنٹ کو کٹ کر کے اس کے باوجود رلیف دے رہے ہیں دوسری بات ہمیں پتا چلا ہے کہ ملازمین نے کچھ کال دی ہوئی ہے 23 کی اس انکریز کا آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے پریس کانفرنس کی تھی یا جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اور پی ایم نے کمٹ کیا تھا خود کھڑے ہو کے ہم پنجاب اور وفاق کی طرح پہ ہی انہائیں بڑھائیں گے اس پہ انکریز کا اس کال سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو انہوں نے تین چار ڈیمانڈ رکھی تھی آپ کو پتا ہے اس میں ایک تھا کہ 22 تیس کا جو آرڈنس کی ہے ہم نے اس کو واپس لیا جائے اس آرڈنس کا سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کیا ہوگا اس ایکٹ کو تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ذاتی کیے تو کورٹ کے رسطے کھلے ہم جو بھی کورٹ کے ٹیسین ہو اسے ہم آنر کریں گے میں نے جو بریس کانفرنس ٹیم نے کی تھی وہ اس سے پہلے کی تھی جو بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ بھی اس سے پہلے کیا گیا پرائم نیسٹر نے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ بھی اس سے پہلے کی گئی تھی یہ انکریز ہونی تھی ڈیلے کیوں ہوا یہ نوٹیفکیشن ہم کوشش کر رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ سیٹ اپ چینج ہو اور ان سے بات چیت کر کے آج پہلا تین دن ہوئے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے نگران کا بھی نہ بنی ہو تو آج ہم مل لیا ہم نے ان سے تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ہم نے کرنا کیا ان کے صاف جواب کے باوجود 18 بلین کی انکریز ہم دے رہے ہیں تیسرا ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ HBA کو کیونکہ پچھلے سال نہیں ملا تھا تو اس کو ہمیں دیا جائے وہ شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑا تھا اگر پچھلے سال 1 بلین تھا تو اس سال ہم نے اسے ڈبل پہلے ہی کر دیا ہے بجٹ بکس میں موجود ہے وہ کہ وہ دو اور اب ڈبل کیا تھا اسے ہم نے کہ وہ پہلے ہی کر دیا تھا ہمیں حساس تھا کہ پچھلے سال نہیں ملا اس دفعہ ملات میں ان کو ڈبل ملنا چاہیے ہم تو کوئی یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ نہیں کریں گے نہ انہیں کرنا چاہیے لیکن اگر انہوں نے کوئی سال کی کوشش کی تو سٹیٹ اپنی رٹ قائم رکھے گی مرحل ہے this is good enough میں ابھی تک تو ایک پورٹ فولیو دیا گیا تھا بجٹ کے لیے وزیر خزانہ میں ہوں مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ کوئی زمنی بجٹ تیار کریں آپ کو شاید بہتر اطلاعات ہوں جب اپنی رکھے گا ہے جب اپنی رکھے گا ہے اس کے پورٹ فولیو دیا گیا ہے اس کے پورٹ فولیو دیا گیا ہے اور ہم پوری طرح تمام فریق اس کے اب بھی اسی طرح کھڑے ہیں اور یہ افوائیں ہیں اور مختلف باتیں جتنے ہوں اتنے باتیں کتن کوئی نام مہارا عزاد پارٹی کا روٹین میں جو اعجاز ہوتے وہ ہو گئے ہیں کتن اس میں اس طرح کی دسکیشن کی ہوئی کہ کوئی عدم اعتماد کی کیفیت ہے کسی فریق کو کمی دوسرے سے کوئی پیار محبت کی محصول ہو رہا ہے کہ جیس طرح تصریف سے محبتہ ہوگی اسی طرح جانبی ہے لیکن کیا بجھائے کہ پورٹ فولیو یہ ایک چیسی خاصلہ ہے ملاسبت تو ہوگا پرائم میسٹر کا تو نہیں پہلے صرف اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی کانسٹیوشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بیدن تھرٹی ڈیز اس کو پورٹ فولیو اوارڈ کرنا ہے یہ جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ اورچ ملیسا بہتر ہوگا تو بیوکا ملیسا بہتر ہوگا تو بیوکا ہمیں سوشی بیڈیائی کرتے ہیں اور درائی سے یہ فاغم ہو رہا ہے کہ ساتھیں افعاد کی بھی کچھ کاملیں پسکتے ہوگا اس کو پڑا ہوگا آپ رسوانٹ کرنے اللہ سوال کہتا ہے ان کا جی اللہ آپ نے کیا کہا بھاجی صاحب بھاجی صاحب بھاجی صاحب بھاجی صاحب بھاجی صاحب یہی بات کہتا ہے آپ بتائیں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کون سی چیز نہیں ہوئی ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آٹے پہ جو پہلا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سبسیڈی دیتے ہیں تین چیزوں پہ ایک دیتے ہیں گرائننگ چارجز پہ دوسرا ٹانسپورٹیشن پہ تیسا انسیڈنٹل چارجز جو کہ پاسکو کو ہم نے دینے ہوتے ہیں جو وہ بینک سے لیتے ہیں یا جو وہ نوڈنگ آنگ لوڈنگ وہ کرتے ہیں صرف ان تین چیزوں پہ لیکن پچھلے سال میں ہوا یہ کہ پاکستان میں گندم کی پیداوار کم ہوئی باہر سے لائی گئی ہمیں پہلے ملتی تھی فٹی سیون توزن ٹوپیز ٹن باہر سے جب آئی تو وہ نائنٹی سیون توزن ٹوپیز پہ پڑی ہمیں ہمیں آدھی گورنمنٹ لوکل میں لی آدھی امپورٹڈ میں لی اس کی وجہ سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ پاسکو جو گندم جس ریٹ پہ دیتا تھا محکمہ خوراک اسی پرائیس پہ آٹا بنا کے واپس لوگوں کو بیچ کے ڈیریکٹ وہ پاسکو کو دے دیتے تھے اس میں کوئی سبسیڈی نہیں تھی کوئی ڈیفرنشل نہیں ہوتا تھا کوئی پوسا نہیں تھا لیکن پچھلی گورنمنٹ میں جو بھی ریزنز تھیں یہ فیصلہ نہ کر سکے وہ کہ ہم گندم لے رہے تھے بہت مہنگی اور جو لوگوں کو دے رہے تھے وہ بہت سستی دے رہے تھے آٹا جو دے تھے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم بارہ سو پچاس میں دے رہے تھے مارکٹ میں تین ہزار روپے میں بیس کے جی کا تیلہ تھا پینتیس سو روپے ایک من پر فرق آ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے ہماری گندم ابھی بھی کم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے عبادی فور پوائنٹ ٹو ہم کہتے ہیں لیکن لوگ کم رہ رہے ہیں ایک تو یہ ایشو تھا دوسرا جو بجلی کا آپ نے بات کی کوئی نئے چارجز ازاد کشمیر گورنمنٹ نے نہیں لگائے یہ وہی ہے ریٹس جو پاکستان میں ریٹ آ رہے ہیں ابھی یہ جتنے احتیاج ہو رہے ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ریزن ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو ملٹیپل ریزنز ہیں وہ ہماری نہیں ہیں اس کی وجہ کوئی اور ہے اور آپ یہ ابھی سوال آپ نہیں کیا کہ جی عدم اعتماد یہ پوری ٹیم ادھر بیٹھ ہوئی ہے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا آج ابھی اندر بات ہوئی تھی کہ صبح کسی نے فیس بک پر شلائے ہوا تھا وہ ایک صاحبیں وہ ابھی تک ریکنسائل نہیں کر سکرے کہ میں وزیری آزم نہیں رہا آج میں نے ان کی کسی کی پوسٹ پڑی وہ امتیاز صاحب نے پوسٹ لگائی ہے کہ جی مسروکہ مال برامد ہوگا اللہ رحم کرے ادھر کوئی مسروکہ مال نہیں ہے اچھے بجے لوگ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی اس پہ رسپانڈ ماجید صاحب کرتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن رہی ہے میری دو گزارشات ہیں بڑا کیا پیانسے بھی کارل صاحب نے آپ کو جواب دیا تھوڑا سا میں آپ کو بیٹراؤنٹ پر لے کے جاؤں کہ الیکٹرسٹی کے اوپر اگر آپ پر آزم پیشی چلے جائیں تو ہم اس کو کر دیں لائی لاؤسس کے لئے پیس کر رہے ہیں لاسٹ و لاسٹ ہی ہماری ایک رکھ اکٹا سکھ کروڑ کے لئے لائی آفس پر یہ بھی اگر لائی لاؤسس ہے تو یہ کسی نے کسے ڈیویزیبل پول میں جاتے ہیں اور اگر ڈیویزیبل پول میں جائیں گے تو وہ بہنی ناکرن سے کٹ ہوئے ہیں اب میری سمجھنی ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اسپیکمیلیشن سے بیس کر رہے ہیں اور یہ جو ابھی جس کا سیرے مستر صاحب پر ذکر کیا کہ کنفائے رخانہ کنفائے رخانہ گورنمنٹ کے سب سے پورا رسکونسیبیلیٹی تھی اور ہم نے اس سسکونسیبیلیٹی کو آنر کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ پوری پارلیمنٹری پارٹی کو کمانڈ پوریشنل پارٹنس کو اور سائلنسٹر کو جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ نہیں ہون ہوئی جاتا ہے یہ چیزیں ایسرا فوسیبل نہیں تھی جو آپ کو سامنے کچھ چیز نظر آ لیے کہ یہ نوٹفیکشن ہم آپ کے سامنے لیا ہے میں اس کے اوپر اپنی جو ہماری کیلٹی کے گورنمنٹ ہے انوار کانکر صاحب کا اور ان کی جتنے بھی ایڈیم آئیوٹا پہ شکریہ آگا کرتا ہوں اور میں اپنی فوجی کیانت کا بھی شکریہ آگا کرتا ہوں اور اس کے شکریہ آگا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیل کی سنسیٹیویٹی کو ہمیشہ مدودے خاطر رکھتے ہوئے اور سنسیٹیویٹی کو مدودے خاطر رکھتے ہوئے یہ جو ڈسیجنس ہم کرنے جا رہے ہیں جب وفاق کے اندر شباہ شریف صاحب کی گورنمنٹ کی فرمکنس سے ساندازہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فیڈل ملازم کو ہم یہ دیں گے ہمارا تو مزیدل سے یہ مطالبہ تھا کہ جو آپ اپنے وفاقی ملازم کو دیں گے وہ ریاست کے ملازم کو بھی دیا جائے گا میں بلکل مانتا ہوں اس بات کو اور بڑی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی سامنے فیکس و فگرز رکھی لئے ریاست کے ملازمین کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری سے براہ ہوئے آجا آپ کے سامنے اس نوروکیشن کی شکل میں لازٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا اور ہم نے لازٹ ٹائم بھی اپنے آپ کو صرف کیا اور حجب کیا ہمارے بھی اس وقت بڑے سیریس فیلانشن پر ترنسینس پر ہمیں فیڈل گورنٹی طرف سے وہ جو ایک 3.6 فورٹس کا قرنصہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق جو چنک ملنا تھا وہ نہیں میرا ہمیں اس وقت پچ من روپے ملے تھے لیکن چلے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں شروعے قسمت ایک چیز جب اچھے رستے پر چل پڑے اچھے رستے کے ساتھ چلنا چاہیے اور بڑے رستے کو بھون جانا چاہیے یہاں تک آپ نے کہا کہ ملازمی کی ہرکال بھی بارے میں تو میں ایک چیز آپ کو اور وعدہ کرتا چاہاں ملازم بچارہ کو صرف ایک چیز سے غرض ہوتی ہے کہ اس کی تنخواہ جو مہدائی ہے انسلیشن ہے اس کے مطابق اس کی تنخواہ جو بفاق میں بڑے رستے میں بڑے ریاستے میں بڑے لیکن جو پیچھے پسے پردہ حاصل ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں بیسکلی ان کو اس بات کا سمجھ لکھ چاہیے کہ وہ لوگوں کے نظبات سے پھلوار نہ کریں میری مزارش ہوگی جہاں تک آپ نے طریقہ مطابق کی بات کی طریقہ مطابق یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو خواب آئے صبح طریقہ مطابق جائے طریقہ مطابق کے لئے پوری ایک پلاننگ کی جاتی ہے پوری حکمتلی ڈروہ کی جاتی ہے اور پھر تریقہ مطابق آتی ہے آج آپ کے سامنے پیپلس پارٹی بیٹھتی ہے پی ایم ایلن بیٹھتی ہے اور ہم لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں اور میں بلکل اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم ہماری پوری کوشش ہوگی کے عزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی انارکی بدمنی اور سیاسی انتشاق نہ پھیلیں اور نہ ہم اس کو اس طرح اس طرح لے کے جانے دے رہی ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سائیکل چل پڑا وہ سائیکل اپنے اسی روانی کے ساتھ چلے لوگوں کی طرف لوگوں کی جو امیدیں ہم سے بابستہ ہیں ہم کو پورا کرنے میں اپنی شبانہ روز محنت استعمال کر کے ہم اپنی ایکسپورٹیزیں اس کو یوز کریں اور سائیڈل گورمنٹ کے ساتھ اپنے گود آفیسز ڈیولپ کر کے اور عالی قیادت کے ساتھ اپنے گود آفیسز ڈیولپ کر کے دیاست کی تعمیر میں ہم تکلیدی کرتا ہوں اور ایک اور بات میں یہاں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں فیڈل گورمنٹ کا خصوص طور پشورٹی آدھا کرنا چاہتا ہوں اپنی اس تمام اسکری قیادت کا پشورٹی آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشاعر ملک کو انہوں نے لیا انسانی حقوق کا مشیر یہ ایک پہلی عزاد کشمیر تھی اور ایک ایسے حدیو تیڑھر کی وائف ہے جن کو اس وقت حضورستان کی ضرورت بردیت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈسیجن اور انٹرکشن کمیونٹی نے بھی اس کو بنائمی شیئر کی ہے اور ہم اس کو بڑی قدر کی نگا حضار کبرل صاحب آلی آپ نے فروایا ہے کہ حضار کبرل صاحب آلی آپ نے حضار کبرل صاحب آلی آپ نے حضار کبرل صاحب آلی نہیں مل سکے میں نے اس کا پہلے ذکر کیا تھا کہ فرسٹ کوارٹر کا فیفٹین پرسنٹ فور پوائنٹ ٹو بیوین آمیں ملنا چاہیے تھا اس دفعہ صرف ایک عرب روپیا ملا ہے تین عرب روپے کی اس میں بھی شارٹیج ہے ایک سوال آپ کا دوسرا پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ پورٹ فولیو کا ایشو کس کو ہونا چاہیے اس سائٹ پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کیا جی؟ آف دی ریکارڈ کو چھوڑیں جو ریکارڈ پہ بات ہو رہی اس کی کر لیتے ہیں نا یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہم سب کولیکس پی ایم ایل کی طرف سے میں بیٹھا ہوں پی 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 کی طرف سے یہ بیٹھے ہوئے دیکھیں نہیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی باہر بیٹھے ہوئے جو کچھ لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے جیسے ماجر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی خواہشوں پر گورنمنٹس نہیں چلتی یہ آواز نائی ادم اعتماد نہیں ہوتے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی کولیشن میں میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ایشوز ہوتے ہیں تو چھوٹے موٹے اور اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کسی دفعہ پر پیشن جی سر میری گزارش ہے میری گزارش ہے جو ہماری دی فینانس انسٹری شمشان اکرس طرح پر صاحب نگران حکومت کا شکریہ اس لیے اگران حکومت کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آپ کا آج موٹفکیشن ہم آپ کے سامنے لائے ہیں یہ بھی دی کنسٹر دیفنڈی کامائنڈ لائے ہیں اور فینانس انسٹری کی اس میں انواللمنٹ شاملت میں تب ہی موٹفکیشن ہوئے ہیں کیونکہ ایزار کشمیر کے اپنے جو فینانشل رسورسز ہیں وہ جا کے جس وقت ہم نے کشمی کاؤنسل سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ دیا اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کرنف صاحب پی ٹیم کو یہ جب تھٹیز ہمینڈمنٹ ہوئی تو اس وقت ہم بارہ وقتیں اور سولہ عرب کے بیچ میں تھے جو ہم نے ٹیکس کلیکشن کرتے تھے ہمارے پاس جب ٹیکس کلیکشن آئی اس دفعہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا ہم چھتیس عرب میں لازشید لے کے گئے ساڑھے چھتیس عرب میں اور ہم نے اس کو انگریز کرکا پچاس عرب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں گزارش پر یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ بائی سائیڈ چیز ہے ابھی ہمارے اور بہت سے ایشو ہیں ہمارا پی ٹی کے اندر پیسہ پڑھا ہوئے جس کے لیے پرائیمشن صاحب بھی تو کو دو کی ہم نے بھی کی وزیر خزانہ نے بھی کی اور کر بھی ہے ہمارا اس وقت ٹری جی فور جی لائسنس کا پیسہ پڑھا ہوئے وہ ہم نے واپس لینا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو دیگر ووٹر یوز چارجز کا ایشو ہے ابھی وہ بھی اس وقت ڈیویٹ ہو رہا ہے میری سرمیشن یہ ہے کیونکہ فیڈلی گرمٹ آئی ہے نئی گرمٹ آئی ہے اور الیکشن یئر بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں ہلکا بنیاں بھی ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک اس وقت ایکنومک سٹیبیلٹی نہیں ہے جو آپ امیان دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا ملک میرا جو ملک اس وقت وہ اس وقت کی ہوئی ہے لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی جو بھی پاکستان کے اندر حکومت آئے گی وہ کشمیر کی لوگوں کے حکوم کے اوپر کبھی کانپرمائز نہیں کرے گی میں نے اس نظریے اور اس جذبے کے ساتھ یہ بات کی ہے میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو ڈیویلپنٹ بجٹ اس کی قرآن سب واپ کر رہے ہیں ہمیں امید ہے ہم پاکستان کے علاوہ تو کسی اور سے امید نہیں کر سکتے جب ہم نے اپنا کبلا کعبہ ادھر کے بعد پاکستان کی طرف کیا تو ہماری امید بھی پاکستان سے اور ہماری امید کسی اور سے نہیں ہے ہماری امید اسی قوت سے ہے ہماری امید اپنی آلہ آسکری قیادت سے ہے کہ وہ اس سنسٹیم علاقے کی حساسیت کو ملوز قاتل رکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ کو پریورٹی دیں گے آپ دیکھیں لائن اف کٹرول کے اوپر ابھی پیچھے امن ہوا اور آپ کے لائن اف کٹرول کے ابھی بھی وہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے جس کی توقع لوگ ہم سے کرتے ہیں یہ سارے قویسشنز ہماری طرف مو چڑھا رہے ہیں ہم نے ان کو کیٹر فال کر رہے ہیں کیٹر فال کر رہے کے لئے یہ کنسنسس گورنمٹ آپ کے سامنے لائے ہیں جہاں تک وزرا کی بات کیے میرے بھائی نتیز نفق میری گزارش یہ ہے کہ تیرے میں ترمیم نہ ہوتی تو پہلے کتنے ہوتا تھے پہلے کتنے ہوتا تھے پہلے کتیس ہوتا تھے اگر وزرا کے بن جانے سے لوگوں کے مسائل ان کی ڈیلیزوں پر ان کے حلقوں میں حل ہوں گے یہ آپ ہی کے نمائنے ہیں شاید آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہو آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہو تو آپ ہی کے چند ہوئے نمائنے ہیں جب یہ وزید نہیں بنتے تو آپ کی طرف سے احبار میں پہلے سوشہ سوٹی آ جاتی ہے کہ فرانا وزید نہیں بنا یہ رہ گیا اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سب وزید بانتے ہیں اب تو کوئی کسی کا شکوہ جلال نہیں ہے ہاں اب اس نے ڈیلیور کیا کرتے ہیں جب وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو پھر آپ کا کسی رمالے سامنے آئے گا پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھے گئے اپنے اپنے جواب دے گئے بنا نہیں ہے بنا نہیں ہے بنا نہیں ہے بنا نہیں ہے کہ آپ کو اپنی صرف دوستے ہی سوال تک کرنے صاحب دے گئے جی جی پی سوال تک کریں اپنے صرف آپ نے کراہ کہ اپنے 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 شرح جانب کے سامنے ان کی جانب سے صرف جوان کریں خور سرف بجیرد آپ کو ان میں جواب دے گیا کہ ہماراں کو دیتے ہیں فوق ہے ملاتی بجیرد اپنے بجیرد ہے وہ اٹھائیس روڑ کریں وہاں آپ کو خور سرف بجیرد ہے کہ ہماراں کو دیں گے اس میں دوسرا کچھ اس کرتے ہیں کچھ کچھ میلے بہت ساری منہات بھی اور بڑھا جانا ہے ان سکیمز کے حال شکتا ہے ان سکیمز کیوں کیسے کیلئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا آپ میری گزارش ہوتی کیونکہ آپ نے ایکسپرسیفک ایریا کی بارے میں گزارش کی ایک انڈی اگر آپ اس کی تفصیل بھی ہمیں دے دیتا کہ ہم اس کا کوئی بیٹا دو لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکے کہ آپ ہیر سے یہ نا آپ نے کہا پلچ دنیل کی تو آپ اگر شیئر آپ اگر تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم اس کی آپ کو پوری ڈیٹلز فران کریں گے اور ریزن بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی منصوب ہوئی ہے تو اس کی ریزن بجا کیا بھی اور اگر کوئی نہیں ہوئی اگر کسی کے فنانشنل کنسینس بھی تھے آپ کی باقی بجٹ میں کیا بات ہوئی ہے وہ سین ایر مینسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس بات کے اوپر فیڈل مینسٹر نے ان کو بات کی دیکھیں جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہماری third consecutive meeting تھی فائنانس منسٹری میں یہ جو نگران گورنمنٹ آئی ہے ان کے ساتھ پہلی meeting تھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریکرنگ بجٹ ہمارا 90 ملین بنت ہے 3.64 کے ساتھ سے اس دفاع انہوں نے ہمیں 70 ملین دینے کے کمٹ کیا اس صاحب سے میں نے آپ کو بتایا کہ 13.5 بلین ہمیں first quarter میں ملنا تھا ہمیں ملا 10 بلین 3 بلین کی shortage ہمیں ادھر آئی ADP کا جو 15% تھا وہ 4.2 بلین ملنا تھا ہمیں اس دفاع صرف 1 بلین ملا 3 بلین کی shortage ادھر آگئی یہ وہ ہے جو انہوں نے ہمارے سے کمٹ کیا ہوا تھا آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی پھر جو pay increase کا impact ہے 18 بلین یہ بھی ڈسکشن ہوئی پھر جو last year انہوں نے ہمارے سے pay increase کمٹ کیا تھا کہ 11 یا 12 بلین تھا کہ وہ بھی ہم دے گے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی یہ 3-4 issues سے جن پہ ان سے ڈسکشن ہوئی انہوں نے آج یہی جواب دیا کہ کیونکہ financial issues ہیں ان کے بھی IMF سے ان کا ایک set چل رہا ہے اس وجہ سے ان کے لیے فیلحال یہ possible نہیں ہے کہ ہمیں bailout کر سکیں لیکن جیسے ماجہ صاحب نے کہا کہ یہ effort جاری رہے گی اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کے اساسیت اور باقی لوگوں کی جو issues and sensitive issues ہیں وہاں پہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اور ہم ہی ساکتے ہیں وہ ہم ہی سارا کہ اس میں پینار ملے گا ملے گا آگ یک Garriga شکریر شکریر میدرس Froman بینرس بینرم بینر BRAN بینر